یہ کہانی ہے آج سے سو سال پہلے کا میرا گھر کے باہر ایک جنگل تھا اس میں سو سال پہلے ایک تانتی کا پریوار رہتا تھا اس کے نزدیکی ایک طلاب ہوا کرتا تھا ایک دین ایک سام کو سب لوگوں نے دیکھا کہ تانتی نے اتما حد تک کر لیا کیوں اتما حد تک کر لیا کسی کو کچھ نہیں پتا اس کا گھر کا جو ممبر تھا سب لوگ رو رہے تھے بعد میں پتا چلا گھر میں کچھ آنبان ہوئی تھی اسی لئے تانتی نے اتما حد تک کر لیا بہت ساری پیر تھے اس کے گھر کے سامنے جنگل ہوا کرتا تھا تب گاؤں میں لائٹ نہیں آیا تھا آندھر آئی آندھر آتا ہاں ہار طرف تب اس جگہ پہلے سے زیادہ جنگل ہو گیا کوئی نہیں جا پایا اتا تانتی کا پورا فیملی جب وہاں سے چلا گیا اس کو مرنے کے بعد تو اس کا جو گھر تھا وہ پورا سمسان میں بدل گیا ایک کھنڈر میں بدل گیا اور کچھ لوگ اگر دین میں ادھر جاتے تھے تو محسوس کر سکتا تھا کہ ادھر کوئی ہے کچھ لوگوں نے رات میں بھی کچھ دیکھا تھا ادھر آس پاس میں تانتی کا اپرنا جو اچھا تھی کچھ تو تھا اسی لیے وہ بار بار اسی جگہ آتا تھا دین میں لوگ ادھر جانے کے لیے ڈرتے تھے اور طلب کے آس پاس لوگ بھٹک نہ بند کر دیا تب تو گاؤں میں لائٹ نہیں تھا اور جو گھر میں بچہ ہوتا تھا اس کی کہانی سنائے کہ یہ دراتا تھا لوگ کہ وہ تانتی آ جائے گا نہیں تو سو جاؤ میں بچپن سے اہی کہانی بہت بار سن چکا ہوں لیکن کچھ نہیں دیکھا اور محسوس کیا لیکن ادھر ایک پام کا پیر تھا جب پھل ہوتا تھا اس کا تالوس کو ہم کہتے تھے تو وہ پرنے کے بعد ایک آواز ہوتا تھا اوپر سے جب گرتا تھا نیچے میں تو ایک آواز ہوتا تھا تو وہ آواز سن کے میں ایک دین وہ لینے کے لیے ادھر گیا اچھا نا دھوٹ میں کوئی کھرا تھا ایسا محسوس ہوا دب مجھے لگا وہ جو کہانی بچپن میں میں نے سنا تھا وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سچ ہے یا مدہ گہم ہے اب تک پتہ نہیں چلا آج میں بڑا ہوا ہوں ادھر سے بہت دور کام کے لیے آیا ہوں لیکن جب مجھے یاد آتا ہے اس دین کی کہانی سچ میں ڈرتا ہوں میں مجھے